پیش رفت کر کے یہ پروگرام یہاں کرایا اور اتنا ہم سب کے لیے معلوماتی اور ایک طریقے سے ہمارے علم اضافہ کرنے والا پروگرام ہوا ہے اس لیے میں راج کماری جی کا مشکور ہوں شکرگزار ہوں اس یونیورسٹری کی طرف سے اپنی طرف سے کہ وہ ہم سے برابر تعاون کرتی رہتی ہیں اور ہیدر آباد کی ایسی شخصیوں کو یاد مناتی ہیں اور ان کی خدمات کو یاد کرتی رہتی ہیں کہ ہمارے سامنے اس ہیدر آباد کی ایک تصفیر سامنے کھج جاتی ہے جس کا بار 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 صفی صاحب نے سیکلرزم اور سیکلرزم اور سیکلرزم کہہ کے بار بار اس کا ذکر کرتے رہے اس ہیدر آباد کی ایک تصفیر ہمارے سامنے کھج جاتی ہے اور دیکھئے کتنے کتنے لوگوں نے خدمات کری ہیں اور ہم لوگ کبھی اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا پاتے کہ تاریخی امارتوں کے ذریعے اور تاریخ کی ان کھنڈرات کے ذریعے اور ان گزرے ہوئے ٹوٹے پوٹے پتھروں کے ذریعے ہمیں ایک جیتی جاتی زندگی کی شکل میں جاتی ہے ہم تو وہ سنتے تھے اور پڑھتے تھے کہ سرسید نے آثار سنادیت دکھی اور دنزی کی امارتوں پہ اس کو خدبے پڑھتے تھے اور اس کے بعد اس آثار سنادیت کی بنیاد پنکوروائز ایشیٹک سوسائیٹی کی ممبرشپ بھی ملی اور ان کی مشہور تصنیم بانے جاتی ہے اٹھارہ ستاون سے پہلے اور آج بہت سی امارتیں دلزی میں موجود نہیں ہیں بہت سی امارتیں وہ مساجد دلزی میں موجود نہیں ہیں جس کا سرسید نے آثار سنادیت میں نقشہ کھچا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے ان کی کتابات کے بارے میں لکھا ہے تو یہ معلومات ہم کو ان کتابوں کے ذریعے اور سرسید اور سرسید جیسے یزدانی صاحب سے جیسے دلزیوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے اس سے میں مشکور ہوں شکر گزار ہوں کہ اتنا اچھا یہ جلسہ یہاں انعقاد کیا گیا جن سے ہمیں ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے بڑھ کے دکن کی تاریخ کا اندازہ ہوتا ہے چاہے وہ بہمینی پیریڈ ہو چاہے عاصف جہائی پیریڈ ہو چاہے یہ نظام کا پیریڈ ہو ساری نظام کا پیریڈ ہو یا بہمینی پیریڈ ہو میں آپ تمام لوگوں کا اس یونیورسٹی میں استقباض کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ایسے پروگرام عورتیں ہوں گے جامعہ میدیا اسلامیہ میں میرا قیام رہا ہے کافی عرصے تک اور میں وہاں یہ سنتا رہا ہوں اور دیکھتا بھی رہا اور پڑھتا بھی رہا کہ وہاں ہسٹری کے ایک پروفیسر تھے پروفیسر مجیب صاحب اور وہاں شیخ و جامعہ رہے توید عرصے تک رہے پروفیسر مجیب صاحب مجیب صاحب پروفیسر حبیب صاحب بھی ہسٹری کے مشہور پروفیسر ہیں اپنے زمانے کے یہ لوگ شخصیتیں رہی ہیں اور مجیب صاحب جب ہسٹری کی قداس پڑھایا کرتے تھے تو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ قداس روم میں نہیں پڑھاتے تھے وہ دہجی کے آثار و سنادید میں دے جایا کرتے تھے بچوں کو کبھی قطب منار پہ دے جا رہے ہیں کبھی داد قدے میں دے جا رہے ہیں اور وہاں لیکچر دیا کرتے تھے اور اس لیکچر کی آج آج افادیت میں نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان خطبوں سے اور ان جو ہمارے صفی صلی اللہ صاحب نے دکھائے اور جن کی ذکر ہمارے قیوم صاحب نے کیا کہ کس طریقے سے تاریخ جو ہے وہ گزی کوچوں میں بکھری ہوتی ہے تاریخ جو ہے وہ پتھنوں پہ دکھی ہوتی ہے ہویجیوں میں اور ڈیوڑیوں میں دکھی ہوتی ہے اور اس تاریخ کو ہم کہیں قدم بند ہی نہیں کرتے ہیں اور تاریخ تو ان کتابوں میں رہیاتی ہے جو کوئی آتھر یا کوئی سیہ یا کوئی آ کے لکھ جاتا ہے اور وہ تاریخ صرف درباروں کی تاریخ تک رہ جاتی ہے جنگوں کی تاریخ تک رہ جاتی ہے درباروں میں جو انٹریگز ہوتی ہیں ان کی تاریخ تک رہ جاتی ہے لیکن جو ان دیواروں پتھروں مندروں میں تاریخ لکھی ہوئی ہے ان مسجدوں میں تاریخ لکھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ عوام کی تاریخ ہے اور اس تاریخ کو بھی جاننا بہ ضرور ہے اس کے لئے ہم کو ان جیسے جزدانی صاحب جیسے کی شخصیتوں کا احسان مند اور ممنون ہونا چاہیے اور ہم ممنون بھی ہیں کہ انہوں نے اس دور میں اس دور میں آکے ہیدر آباد جیسے شہر میں اور دکن میں اس طریقے سے اس کو ترتیب دیا اور جیسا کہ آج سب لوگوں کے جذبات سے معظم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو خدمات کری ہیں وہ بےمساز ہیں بےمساز ہیں اور جیسا کہ ابھی آپ لوگ کے جذبات اور خیالات سے معظم ہوتا ہے کہ تمام آرکائیب کو جس طریقے سے انہوں نے اس کو بنایا اس کے کمرے کو ایک ایک روم کو ایک کرسی کو ایک میز کو جس طریقے سے انہوں نے ایک طریقے سے جایا ہے تو ان کی چھاپ اور ان کی جو خدمات ہیں میں سمجھتا ہوں چاہے ہم ایسے سیمینار کریں یا نہ کریں لیکن ان کی چھاپ اور اس کی مہور اس شہر پہ رہے گی اور دکن اور ہیدر آباد ان کا ممنون رہے گا اور میں اگر اجازت دیا آپ لوگ تک کہوں ان کے احسان تدبہ رہ گا کہ انہوں نے حیدر آباد کو ان امارتوں کو ان خندرات کو زبان دے دی ہے ان کو بولچاز کی زبان دے دی ہے تو خواتین حضرات اس جلسے کی اہمیت یہی ہے کہ جیسے آج ہم دن کو یاد کیا اور یقیناً ایک شروعات ہوگی اور ابھی راج کماری جی کہہ رہی تھی کہ اس پر ان کے اوپر کوئی ریسرچ کا کام ہو تو میں اپنی یونیورسٹی کی طرف سے ضرور اس کا اعلان کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ہمارے دپارٹمنٹ کے کوئی بھی شعبے سے اگر اس میں ریسرچ کرنا چاہیں گے تو ہم اس کو پورا تعاون کریں گے کوئی چاہے اردو دپارٹمنٹ ہو چاہے کوئی دپارٹمنٹ ہو اور ایسے چیز ذریعے ایسے ایسے ریسرچ کے پروجیٹ کے ذریعے ہم لوگ اس ان کی خدمات کو بھی یاد کریں گے لیکن اس تاریخ کو بھی زندہ کریں گے جس تاریخ کو انہوں نے نہیں قضم بن کیا ہے معزیز خواتین نظرات میں اپنے شکو جامعہ کی طرف سے محمد پروفیسر محمد میاں کی طرف سے جو آج یہاں نہیں تشریف رکھتے آہ شکریہ عذا کرتا ہوں وہ آہ ہندوستان سے باہر تھے اور آہ اس بیچ میں یہ تجویز آئی تب یہ پروگرام کرنا کیونکہ ضروری تھا تو میں نے سوچا کہ ان کا انتظار کریں گے تو شاید ہم جو تاریخیں بتائی گئی تھی اس تاریخ میں شاید نہیں کر پائیں گے لیکن میں ذاتی طور سوچا کہ ان سے میری گفتو ہوتی رہتی ہے تو میں نے جانتا ہوں اور اس سے ان کے احساسات کا اظہار کر رہا ہوں کہ وہ بھی آپ تمام کا اور خاص طور سے راج کماری اندرہ دیوی جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کرنا چاہیں گے اور ان کے بحاف پہ میں بھی آپ سب کو شکریہ ادا کروں گا اور ایک بار پھر سے تمام مقررین کا اور سفر جا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تھنکیو ویڈی مچ اب یہ الفاظ ہیں جو رسمی طور پر میں ادا کرنا چاہتا ہوں مرکز براہ اردو زبان عدب ثقافت کی جانتا شرکت کے لیے میں سب سے پہلے صدر محترم ڈاکٹر خاجہ مشاہد پرواز چانسلر مانو کے خدوت میں حدیت تشکر پیش کرتا ہوں اس لیکچر کے انعقاد راج کماری اندرہ دیوی دھنڈاج گیر جی کی ایانت سے ہوا آپ نے شرکت کی زحمت بھی گوارہ کی میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیکچر کے مہمان خصوصی جناب عبدالقیوم صاحب سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی اندرہ پردیش اور پروفیسر اسد جدانی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں عبدالقیوم صاحب کا خطبہ بہت اہم تھا ہم ان کے شکر گزار ہیں خصوصی طور پر جناب صفی اللہ صاحب مینیجنگ ٹیسٹی دیکن ہیریٹیج ٹرسٹ ہیدرباد کے نہاید مفید اور معلومات افضاء پاور پوائنٹ پرزنٹیشن کے لیے میں سمیم قلب سے شکریہ دا کرتا ہوں میں یہاں تشریف لانے والے دیگر یونسٹیز اور شہر کے تمام مہمانوں کا میں سمیم قلب سے شکریہ دا کرتا ہوں